اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے بہت سمپل ریسیپی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے چھکن جو ہم مٹی کی ہانڈی میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے چھکن لیا ہے 2 میڈیم سائز ٹیمیٹو 2 میڈیم سائز ٹیمیٹو 2 میڈیم سائز انین اور گرین چیلی 2 سے 3 گرین چیلی 3 چیوندên compete ترجم لیا اور چנים شیابicos اپنے ٹی سپون Pein وزہ اٹھو exciting اور تمام کی سائز ٹیسپون نمیچ ٹی Thomas اب میں ج 2017 میگے ضرور چلی اب میں سب سے پس پہلے اوائل میں لوں گی یہاں پر ہاپ کپ سے تھوڑا سا کم لوں گی کیونکہ کم اوائل میں یہ بننے چاہ رہا ہے چکن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھلیم آن کر لیا ہے میں نے اب میں اس میں انیان ایڈ کروں گی سب سے پہلے تو ایڈ کر لیا ہے اب ہم اسے تب تک بنائیں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے لائٹ گولڈن ہم نے اس کو کرنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کریں تو چلیں سٹارٹ کریں جب تک ہم نے اس کو پرائے کرنے ہیں انیانز تو جب تک کہ گولڈن بران نہ ہو جائیں ابھی اس میں کھڑا سا پھائیں گے سمجھ ہلا تو جائیں تاکہ ایک جگہ سے جلنے نہ پھائیں سمجھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو رہے ہیں اب ہم نے سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ایٹ کرنا ہے اس میں تو اب اس ٹیج پہ ہم جیسے ہی یہ لائٹ گولڈن ہو رہے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اس میں تو اب اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ جو کہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اب اس کو ہلکا سا آپ نے ایک کو نکس کرنا ہے 1 سے 2 منٹ کے لیے آپ نے اس کو پھائے کرنا ہے پیاز کے اندر جیسے یہ چیار پھائے ہوگا ادرک لیسن کا پیسٹ کہیں میں اس میں ایٹ کر دینا تھوڑا سا وارٹر جیسے ہی خوشپو آنے لگے گی ادرک لیسن کی تو اب اس میں کیا ایٹ کرنا تھوڑا سا وارٹر اب ہم نے اس پیسٹ پہ اس میں ایٹ کرنا ہے اب ہم نے اس پیسٹ پہ ایٹ کرنا ہے ڈال میچ کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلتی 1 ٹی سپون جیسے بیٹ کر کے ہم نے اس کو اچھے سا مکس کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنے کے پاس ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے گرین چیلیز گرین چیلیز ڈال دینے اور ساتھ ہی اس کے ٹیمیٹوز پی ڈال دینے اب ہم اس کی اچھے سی بھنائی کریں گے جب تک اس کا مسالہ ریڈی کو بھنا رہے ہیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا بیس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے کھلکے آنچ پہ ہم نے اس کو بھونتے جانے اس کی خوشبو نہ ہونے لگے ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے بھون لینا چیلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس ٹیچ پیس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ کریں گے اب ہم اسے اتنا بھونیں گے کہ اس کا سارا بھوتر جو ہے گواہ ہو جائے اور اچھے سے یہ بھون جائے اب ہم کچھ ٹائم تاک اسے 5-10 مینٹس اچھے سے بھونیں گے چکن کو جب تک یہ چکن بھن رہا ہے ہم نے یہاں ایک چھوٹے ساوس پین میں دو گلاس وٹر رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے یہ چکن اچھے سے بھن جائے گا چکن میں دوسرا پیس بہت اچھا آتا ہے چکن میں اور دوسرا پیس بہت اچھا آتا ہے فالن کا چلیں ہم یہ پھر جیسے ہی بوائل آئے گا ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس میں واتر ایڈ کریں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اچھے سے بھون چکا ہے اس ٹیچ پہ ہم نے کیا کرنا ہے واتر ایڈ کرنا ہے جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں واتر تو اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکائیں گے کہ یہ چکن بلکل تینڈر ہو جائے گا اور نرم ہو جائے گا تو پھر یہ بہت یمی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ والی ریسپی تو اب ہم اس کا لڈ دیں گے اس کے اوپر اور ٹو آور کے لیے اس کو بھول جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن کو پکتے ہوئے ہاف اینار ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو یہ منشن کرنا بھول گئی تھی کہ اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون گھرہ مسالہ ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون خوشک دھنیا ایڈ کرنا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا آئے گا اور اب ہم نے اس کو اگین ڈھک کر مزید ون اینار تک اس کو پکانا ہے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے ڈھکتے ہیں فور ون اینار تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کو پکتے ہوئے آلماسٹ 2 آرز ہو چکے ہیں تو چلیں میں اس سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ہاں میں نے چکن کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو پلیز دو ٹرائی ڈس ریسپی بہری ایزی ٹو میک سپیشلی فور ڈھ بگنرز بہت اچھا بنتا ہے بہت ایزی وے میں یہ میں نے چکن آپ کو بتایا ہے بنانا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسپی بہت اچھا جائز